بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی بیکس میڈیا نیٹورنگ میں خوش آمدید اس وقت ہم موجود ہیں گلگت بلدستان اسمبلی میں جہاں پر آج گلگت بلدستان کونسل کے چھے نشستوں کے لئے انتخابات مکمل ہو گئے ہیں جس میں پاکستان تیری کے انصاف جو پرانٹ پارٹی ہیں وہ چار نشستے جتنے میں کامیاب ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی قنون بھی اپنے ایک اکم ادوار کو جتوانے میں کامیاب ہو گئی ہے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ گلگت بلدستان کونسل ایوان بالا کی حصیت رکھتا ہے جس میں آراکین اسمبلی اپنے حق رائدہی کے ذریعے کونسل کے آراکین کا انتخاب کرتے ہیں اور کونسل کا مجموعی طور پر جو حجم ہوتا ہے وہ پندر آراکین پر مستمیل ہوتا ہے جس میں سے چھے آراکین کا انتخاب گلگت بلدستان اسمبلی کرتی ہے چھے آراکین کو وزیراعظم پاکستان قومی اسمبلی یا سینٹ سے نامزت کرتے ہیں اور بائی ڈیفکٹو وزیراعظم پاکستان اس کے چیئرمین ہوتے ہیں اور رکن ہوتے ہیں جبکہ وزیراعظم گلگت بلدستان اور گورنٹ گلگت بلدستان بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں تو مجموعی طور پر پندر آراکین اس پر مستمیل ہوتا ہے اور چھے آراکین کا آج انتخاب مکمل ہو گیا ہے مہارا ساتھے صرف وجود ہے سینئر صحافی مہراج عالم حمین سے جانتے ہیں کہ اندرلن سورتیال کیا رہی کن امیدواروں کے اوپر داؤ پیڈ لگایا گیا تھا اور کون سے امیدوار تھے جو مہرے بن گئے اور کون جیتا تو کیوں جیتا کون ہارا تو کیوں ہارا مہراج بھائی کیا صورتیال رہی جو بلکل لہجے گلگت بلدستان کونسل کی تیسری الیکشن میں ست صحافی میں کور کر رہا ہوں یہ پہلی الیکشن ہے جس میں کونسل کی کوئی 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 فنڈ نہیں ہے مشاہورتی کونسل بن گئی ہے یہ وزیراعظم کی ایک ایڈوائزری کونسل ہے ان کے تنخواہے ہیں ان کا کوئی فنڈ نہیں ہے لیکن یہ پہلی الیکشن ہے جس میں ہمہ گیمی جو تھی وہ عروج پر تھی بوٹر بھی پریشان تھے سپورٹر بھی پریشان تھے اور کمیدوار تھے وہ بھی پریشان تھے اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تیریک انصاف کے جو تین بوٹ تھے وہ ان کے ضائع ہو گئے ہیں جبکہ مسلمی قنون کے پاس ٹوٹل تین بوٹ تھے انہوں نے اپنی سیٹ بچانے میں ایک سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو میراج بھائی یہ بتائیں کہ تین بوٹ پیپلز پارٹی کے پاس تیریک انصاف کے پاس تھے تو وہ ضائع ہو گئے مسلمی قنون کے پاس تین تھے تو وہ اپنے ایک ایمیدوار کو جتوانے میں کامیاب ہو گئی تو خود ان کیا رہتا ہے جس کی وجہ سے ایک کرکن کا انتخاب ہوتا ہے متوقع یہ تھی کہ پاکستان تیریک انصاف میں جو شروع میں چار اپنے کانڈیڈیٹ کو جو آج جید گئے ہیں ان کو پر منٹ ٹکٹ جاری کیا تھا بعد میں دو عرضی جو کانڈیڈیٹ لائے گیا اس کے بعد جو کانڈیڈیٹ میں جو خدیشہ ظاہر ہوا اور جو ان کے میمبران تھے جو بیٹی آئی کے سپورٹر تھے ہم سوچ جے رہے تھے کہ ایک دو جو آزاد امیدوار ہے وہ عمران جماعت حاصل کر کے اپنی ایک سیٹ میں اضاف کرے گئے لیکن ایسا نہیں ہوا مسلمی غنون نے ٹکنیکل انداز میں فیہ طریقے سے جو ایک آزاد امیدوار تھا نواز کرنا جی اس کو جو بزیری ہے پیپل پارٹی نے وہ اپنی حصے میں لانے میں کامیاب ہو گئی تو یقیناً جو مسلمی غنون کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے اور عمران جماعت جو اپنے تین ووڈز آئے کیا ہے اور دوسری جماعت کے جو تین ووڈ تھے انہوں نے ایک اپنی سیٹ بچائی ہے وہ ان کی اندرونی اختلافات ہے اور آپ دیکھتے جائے کہ یہ اختلافات جو اس طرح نہیں روکیں گے اس کے بعد جو مزید بڑھتے جائیں گے اور اختلافات میں علاقہ بھی بہتا ہے پاکستان پیپل پارٹی کے پاس چار ووڈ تھے اور اس میں بھی ان کی جو چار ووڈ ہے وہ بھی تقسیم ہو گئے اختلافات کی خبریں میڈیا پہ بھی آگئی اور انٹریوز میں بھی پارٹی کے جو جنرل سیکری ہے انہوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا اس کے موجود وہ اپنے چار ووڈ سے اپنے امیدوار کو جیتوانا میں کیسے کامیاب ہو گئی پاکستان پیپل پارٹی نے جو ٹیکنیکل جو انہوں نے جو اس جی بی کونسل میں جو پتہ کھیلا وہ انہوں نے جے کھیلا کے جو جلے گیزر کا جو انہوں نے امیدوار سیکریٹ کیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ گیزر کا جو نواز کرنا جیتا رکنے سکری وہ آزاد امیدوار تھا کسی کے ساتھ جیتا اس سے پہلے جے بتا رہے تھے کہ وہ عطا اللہ کے ساتھ ہوں گے لیکن اس نے عطا اللہ کے بجائے اپنے علاقے کو ترجیح دی اپنے علاقے کی ڈیولیمنٹ اپنے بوٹر اپنے سپورٹر کو ترجیح اور پاکستان پیپل پارٹی کا جو نامزتوں میں دعا تھا اس کا سپورٹ کیا جو پیپل پارٹی اپنے پانچ بوٹ بوٹ حاصل کرنا میں کامیاب کیا جو میرے خال میں جو سب سے بڑا جو فائدہ ہو پہنچا ہے جی بی کونسل کا وہ مسلمی لیگ نون کو ہی پہنچا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا بیچار بوٹ تھے وہ آسانی سے اپنی ایک سیر بچا سکتی تھی لیکن مسلمی لیگ نون کے تین بوٹ تھے وہ ضائع ہونے کا قدشتہ تھا اس کے بجائے ایک طلافات کے بیعے سے پاکستان تیریک انصاف کے جو تین بوٹ تھے وہ بھی بہت اہم بوٹ تھے صوبائی وزیر حاجی شاہبیک تھا صوبائی وزیر وزیر ہیل تھا حاجی گلو بار خان صاحب تھے اور ایک ان کا جو کریم جو گلٹی پہلیسان اسمبلی کا پاکستان تیریک انصاف کا جو میمبر تھا یہ ان کے تین بوٹ جو ہے وہ ضائع ہو گئے ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پی ٹی آئی تین بوٹ جو آزاد امیدوار ہے ان میں سے کسی کو لاکر اپنے ایک سیر میں ادافہ کرے گی پاکستان مسلمی لیگ نون کا جو تین بوٹ تھے وہ ضائع ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ اس کا وجہ یہ ہے کہ پاکستان تیریک انصاف ہے اس میں پھوٹ پڑی ہے اقتلافات کے شکار ہے پاکستان تیریک انصاف مجھے قدیشہ ہے کہ آئندے بھی مزید اقتلافات کے شکار ہوں گی اور پاڑی کا مستقبل نظر نہیں آئے میراج بھائی جو سارے انتخابات کا عمل آپ نے بھی کور کیا اس میں ہم دیکھتے ہیں تو جو تین ووٹ پہ ہیں مجھوٹ پہ وہ کیای اہمیت کے حامل رہے اس میں جمعیت علماء اسلام کے حاجر رحمت خالق کا ووٹ ہے اسلامی تیریک کے وزیری کا ووٹ اور گزر سے آزاد امیدوار ہیں اور آزاد رکن اسمبلی ہے نواز خاندہ جی ان کا ووٹ بڑی اہمیت کا حامل تھا تو انہوں نے کس طریقے سے کھیلا اور اس میں ان کے فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں حاجر ان کا جو سیٹپ بنایا گیا تھا پہلے پاکستان تیریک انصاف نے دو ووٹ آپ حاصل کرے اتاولہ کو یہ ٹاسک دیا تھا دو ووٹ آپ حاصل کرے تین ہمارے آپ حاصل کرے تو وہ اتاولہ نے دو آزاد امیدوار حاصل کیا تھا اسی طرح اگر یہ تین ووٹ اتاولہ کو پڑھتے تو وہ آزاد امیدوار کی حمایت حاصل کر چکا تھا لیکن اس کو پاکستان تیریک انصاف میں اختلافات کی ویعہ سے اس کو جو تین ووٹ تھے وہ نہیں پڑھے جو جو اتاولہ کی تین ووٹ تھے وہ ضائع ہونے کے بجائے ایک نے مسلم لیگ مون کا جو کنڈیڈیٹ تھا اگبال اسیر کی حمایت کیا دوسرا جو نواز کا ناجی تھا اس نے اپنے حلقے کا اپنے علاقے کا جو گزر بے آتا ہے اس کے بوٹر کی بھی خواہش کی گزر سے بھی ایک کپسل کا میمبر منتقی ہو تو ان کی جو ڈیمانڈ تھی جو ان کے وہ چاہنے والے تھے ان کی خواہش پر انہوں نے اپنے کسی اور کو دینے کے بجائے پھر اپنے جو زندے کا اپنا جو میمبر تھا وہ اس کو اپنا بوٹ دیا جو پارٹی کو چار بوٹ بھی پڑھتے تو ان کی سیٹ ان کی سیٹ کنفرنگ تھی لیکن مسلم لیگ مون کو بہت قدرہ تھا ان کے تین بوٹ تھے وہ ضائع ہونے کا خلصہ تھا آتاولہ کو ٹکر نے ملنے کی وجہ سے مسلم لیگ تیریک انصاف کے جو بوٹر تھے ان کا تین بوٹ ضائع ہو گیا اور جو آتاولہ کے ساتھ جو دو آزادوں کے جو بوٹر تھے دیگر جماعتوں کے جو بوٹر تھے وہ بھی بکر گئے جو ان کی جو گیم ہے وہ آتاولہ سے خراب ہو گئے بہت بہت شکریہ میراج علم کا تجزیہ آپ نے سن لیا اور گلگت بلدستان کے نشستوں میں چار نشستوں تک کی پاکستان تیریک انصاف نے اپنے امیدواروں کو بچانے میں وہ مکمل کامیاب ہو گئی اور جو پینلز بنائے تھے ان کے ٹوپنے کا اندیشہ موجود تھا لیکن ٹوٹے نہیں اور جو حکمان جماعت تھی ان کی پالیسی چار نشستوں کی حد تک وہ کامیاب رہی لیکن جس طرح سے آپ نے سن لیا میراج علم کا بھی تجزیہ کی پانچویں نشست کے لیے بھی اگر حکمان جماعت تھوڑی سی بارگین کرتی یا اچھا فیصلہ کرتی اور آتاولہ جیسے امیدوار کی حمایت کرتی جس کے پاس پہلے سے دو وقت موجود تھے تو یقیناً پانچویں نشست بھی حکمان جماعت کی جانب جانے کا امکان تھا اور مجموعی طور پر جو سب سے کمزور پچ پر کھیل رہی تھی وہ پاکستان مسلمی قنون تھی جن کے پاس کل تین امیدوار تھے اور ان کو دو امیدواروں کی حمایت حاصل کرنی تھی اور ان کی جو نشست تھی وہ خطرے میں تھی اور بہرحال مسلمی قنون نے اس کو منیج کیا اور پاکستان پیری کے انصاف کے جو پانچویں متوقع نشست تھی وہ پاکستان مسلمی قنون جیتنے میں کامیاب ہو گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی گزر سے امیدوار کو لانے کی وجہ سے پاکستو اووٹ حاصل کرسکی اور وہ بھی اپنا نشست جیتنے میں کامیاب ہو گئی شکریہ